اسلام علیکم اسپائرنٹس سی ایس ایس پی ایم ایس اور ون پیپر ایم سی کیوز کے لیے چاہے وہ کسی بھی کمیشن کے ہو ایک بات بہت اہم ہے اور میں اپنے تمام سٹورنٹس کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ اخبار سکپ کر رہے ہیں اخبار نہیں پڑھ رہے چاہے وہ کوئی اخبار ہو کہ وہ ڈان ہے جنگ ہے ایکسپریس ہے دی نیوز ہے دی نیشن ہے ڈیلی پاکستان ہے کوئی بھی اخبار ہے اگر آپ وہ ڈیلی بیس پر نہیں پڑھ رہے تو آپ ایم سی کیوز کا ففٹی پرسنٹ ضائع کر رہے ہیں سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا سیونٹی پرسنٹ آپ ضائع کر رہے ہیں اب مجھے بہت سارے بچے یہ کہتے ہیں کہ جی سر ایسے کا مٹریل ہم کہاں سے لیں تو دس ایس بیسٹ سورس آف کلیکٹنگ دہ مٹریل اور ایسے کوئی بچے یہ کہتا ہے کہ سر کرنٹ افیرز کہاں سے تیار کریں دس ایس بیسٹ سورس پرپیرنگ کرنٹ افیرز ٹھیک ہے جی کے کا جو پیپر ہوتا ہے پی ایم ایس کا اس میں جتنی اپ ڈیٹڈ انفرمیشن ریکوائیڈ ہوتی ہے یا ریکوائرمنٹ وہ اس کے پاس پیپرس میں آتے ہیں یا وہ دیتے ہیں اس میں سب سے جو بہترین سورس ہے وہ آپ کا یہ اخبار ہے اور سب سے نگلیکٹڈ آرٹ آئی ہے جتنے بھی میں نے سٹوڈنٹس دیکھے ہیں جتنے بھی تیاری کر رہے ہیں وہ سارے اس سے بھاگتے ہیں کہتے ہیں سر یہ نہ پڑنا پڑے بس کوئی شارٹ وے بتا دیں کوئی شارٹ کٹ بتا دیں اس سے ایک بہترین فیکٹ بک ڈیولپ کی جا سکتی ہے جو آپ کے کرنٹ افیرز اپ ڈیٹڈ ڈیٹا اور آپ کے ایسے کے اوپر جتنا بھی مٹیئرل آپ کا ہے وہ آپ ایک فیکٹ بک کے دھرو تیار کر سکتے ہیں فور اگزمپل آپ پہلے پیج کو دیکھ لیں اس میں جتنے بھی کیونکہ آج کل فلڈ کا نیچرل ڈیزاسٹر ایک چل رہا ہے اور ساتھ میں یو ایس چائنہ ریلیشنز اور افغانستان کے ایشیوز چل رہے ہیں عمران اور شہباز شریف کے حکومت کے درمیان میں ٹسل جو چل رہی ہے آپ کے فرنٹ پیج پہ فرسٹ پیج پہ ساری وہ انفرمیشن دی ہوئی ہے یو ایس چائنہ ٹائز اور کرائیسس پٹرول کی پرائیسز یہ بہترین پیج ہے فرسٹ پیج جو آپ کو اپڈیٹڈ انفرمیشن دیتا ہے اس کے بعد اس کے جو بقیہ ہوتے ہیں جو ریمیننگ پارٹ ہوتا ہے وہ تھری اور فائیو پیج پہ ہوتا ہے پیج نمبر فائیو اور تھری پیج کے بقیہ ہوتے ہیں اب اس کا جو سیکنڈ پیج ہے وہ ایک لوکل ہوتا ہے جو کراچی کی سائٹ ساؤت سائٹ کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جتنی انفرمیشن ہوتی ہے کراچی کے جتنے حالات ہوتے ہیں وہ اس میں بتا جاتے ہیں اس طرح پیج تھری جو ہے وہ آپ کا نیشنل ایشیز ہوتے ہیں جیسے بلوچستان میں ہیں یا کوئی آڈٹ وغیرہ ہو رہا ہے یا سپریم کورٹ نے کوئی اسے رولنگ دی ہے یا عمران خان کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر جو کریٹسیزم ہو دیا ہوئے اور جو پیج نمبر فور ہے یہ آپ کا نورت کی خبریں ساری دیتا ہے جس میں میں آپ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ کیبنٹس کی اور کچھ سلامباد کی خبریں ہیں ٹھیک ہے اسی طرح پیج فائیو جو ہے وہ آپ کا نیشنل انفرمیشن دیتا ہے جیسے ایکانومی کے اوپر کوئی بات ہے نیب کے اوپر یہ اس طرح سے ریلیٹیڈ اب یہ جو ہے یہ پانچ پیجز جو ہیں اس کو فرسک کرنا ہے آپ نے یہ نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں پڑھنے والی ہوتی ہیں اس میں نیشنل ایشیوز پڑھنے والے ہوتے ہیں لوکل ایشیوز اب یہ جو کرائیسس ہے ڈیزاسٹر آئیوہ فلڈ کا یہ نیشنل ایشیو ہے ٹھیک ہے پلٹیکل انسٹیبیلٹی جو ہے پی ایم ایل این اور پی ٹی اے کی درمیان یہ ایک نیشنل ایشیو ہے ٹھیک ہے اسی طرح بہت سارے ایشیوز ہیں جو کہ نیشنل نیچر کے ہوتے ہیں ان کو پڑھنا چاہی ہے جو لوکل خبریں ہیں جیسے سٹریٹ کرائمز ہیں یہ وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں یہاں اگر اس کے اوپر کوئی رپورٹ شاہی ہوئی ہے تو وہ ضرور پڑھنے والی ہے ایکانومی کے اوپر جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ لازمی پڑھنے والے ہوتے ہیں اس کے بعد پیج نمبر سکس اور سیون جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ پیجز ہیں پیج نمبر سکس پہ آپ کا ایڈیٹوریل ہوتا ہے تین ایڈیٹوریل ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی پاسٹ کی خبر کے اوپر اخبار کا جو ایک سے ہوتا ہے یا اخبار کی جو اپینین ہوتی ہے یا اخبار کی جو پالیسی ہوتی ہے اس کے اوپر انہوں نے کریٹسائز کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد اپینین ہوتی ہے پیج نمبر سکس کا ریمیننگ پارٹ اور پیج نمبر سیون اور لیٹر ٹو ایڈیٹرز ہوتے ہیں یہ بھی پڑھنے والے ہوتے ہیں اس میں آپ کو لوکل ایشیوز کا پتہ چلتا ہے جو لوکل لیول پہ گراسروٹ لیول پہ جو ایشیوز چل رہے ہوتے ہیں ان کا پتہ چلتا ہے اچھا اس کے بعد جو پیج نمبر ایٹ اور نائن ہے یہ پیج نمبر ایٹ پہ ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں ساری اور پیج نمبر نائن جو ہے یہ سارا بزنس اور کامرس کے اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹیکسز اور سٹیٹ بینک کی جو پالیسیز ہوتی ہیں یا سٹاک ایکسچینج کے جو اپتار چڑھا ہوتا ہے وہ سارا اس پہ بتایا گیا ہوتا ہے اسی طرح پیج نمبر ٹین اور الیون انٹرنیشنل نیوز ہوتی ہیں کھیلوں کی خبریں کوئی جو ہے وہ سمٹ ہوا ہے کوئی جلاس وغیرہ ہوا ہے اس کے اوپر اور پیج نمبر جو ٹویل ہوتا ہے وہ بھی انٹرنیشنل ایمپورٹنٹ خبریں ہوتی ہیں جو پیج نمبر ٹویل ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ سپورٹس اور میٹروپولٹنٹ نیوزز کا ہوتا ہے اس میں جو سپورٹس کی خبریں ہیں وہ ایک نظر دیکھیں چاہیے کہ اگر کوئی جیسے آج کل فیفا ورلڈ کپ ہے دوہا قطر میں اس طرح کوئی اور اوپن ٹینس کھیل ہو رہے ہیں یا ابھی جو ہے وہ کامن ویلت گیمز ہوئی ہیں تو ان کے اوپر انفرمیشن آپ کو انہیں یہ باقی اس میں پڑھنے والا نہیں ہے اب پیج نمبر ون ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں پیج نمبر ون پیج نمبر فائیو اور پیج نمبر سکس اور پیج نمبر نائن اور پیج نمبر ایلیون اور ٹویل یہ پیج پڑھنے والے ہیں اب کیا طریقہ ہے جو بچوں کو اتنا بڑا مسئلہ آتا ہے کہ یہ اخبار جو ہے وہ ایک پرمننٹ سورس آف انفرمیشن ہے ڈیلی آتا ہے اور اس کا بل جو ہے وہ چھے سو سے سات سو کے قریب ہوتا ہے ایون آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو آپ اس کو فری آف کاؤز پڑھ سکتے ہیں اس کا بہترین سلوشن یہ ہے کہ اس سے آپ پہلے پہل پہلی صورت میں دو ریجسٹرز منٹین کر سکتے ہیں ایک میں وکیبلری اور ایک میں جو اس میں سنٹنس کا سٹرکچر ہوتا ہے وہ آپ کوپی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں ان یور اون لینگویج ٹھیک ہے آپ کوئی اور بات بتانا چاہتے ہیں اور اس میں سے ایک سنٹنس بڑا خوبصورت سا سنٹنس آپ کو مل لیتا ہے سنٹنسز اور وکیبلری کا بہترین سورس ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں دوسرا آپ کہا جاتا ہے اسی میں آپ ون لینر بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے ون لینر آپ بناتے جائیں کہ جی فلان سومٹ فلانڈیٹ کو فلان جگہ پہ وہاں اس کی جو سربراہی تھی فلان نے کی اس طرح آپ ون لینر بھی بنا سکتے ہیں دوسرا آپ کے فیکٹ بکس فیکٹ بک میں کیا ہوتا ہے فیکٹ بک میں آپ کے ایسے کے اوپر مٹیریل ہوتا ہے فور ایزمپل پاورٹی کے اوپر ایک چھوٹا سا آٹیکل آئیو ہے اور اس میں تین چار سلوشنز دیو ہیں تو آپ پاورٹی کے ایک سیکشن بنا لیں اس میں تین سلوشن نوڈ ڈاؤن کر لیں اور بعد میں جب آپ پاورٹی کے اوپر ایسے لکھیں گے یا پیراغراف لکھیں گے تو یہ آپ کو ہلپ آؤٹ کرے گا ان دیٹ وی آپ کے ایسے، شورٹ ایسے، پیراغرافز تیار ہو رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں آپ کا کرنٹ افیرز اور جی کے آٹومیٹکلی تیار ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر مزید کوئی کیوری ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں I will myself answer it Thank you very much اللہ حافظ اللہ حافظ